گرد سہیتہ کے وشجت خند میں دوسرے ادھائے میں راجہ اگرسین کے راسو یگی کا اکرم پردمن کا دگو جی کے لیے بیڑا اٹھانا اور ان کا ویجے ابھی شیخ باہلاش نے پوچھا منے راجہ اگرسین نے شرکش کی سائیتہ سے راسو یگی کا کس پرکار ویدھی وطنستان کیا یہ مجھے بتائیے تو شیر نارج نے کہا ایک سمیہ کی بات ہے صدرما سوا میں شرکش کی پوجا کر کے انہیں شیش نوا کر پر سن نچیتہ راجہ اگرسین نے دونوں ہاتھ جوڑ کر دھیرے سے کہا اگرسین بولے بھگوان نارجی کے مک سے جن کا مہان فل سنا گیا ہے اس راجسو نامک یگی کا یدھی آپ کی آ گیا ہو تو انہوں سٹھان کروں گا پرشوتم آپ کے چنوں کی سیوہ سے پہلے کے راجہ لوگ نربے ہو کر جگت کو تنکے کو تلیے سمجھ کر اپنے منورت کے مہان ساغر کو پار کر گئے تھے تو شریف بھگوان جی نے کہا راجن یادویشر آپ نے بڑا ادھم نشچے کیا ہے اس یگی سے آپ کی کیرتی تینوں لوگوں میں ہیل جائے گی پرابو سوا میں سمست یادو کو سب بور سے بلا کر پان کا بیڑا رکھ دیجئے اور پرتگیا کروائیے سمست یادو میرے انسے پرگٹ ہوئے ہیں وہ لوگ پر لوگ دونوں کو جیتنے کی اچھا کرتے ہیں وہ دگو جی کے لیے یادرہ کر کے شطروں کو جیت کر لوٹائیں گے اور سمپورن دشان سے آپ کے لیے بھیٹ اور اپھار بھی لے آئیں گے تو شیر نارجی کہتے ہیں راجن تو انتر اندر کے دیئے سنگھ آسن پر بیراجمان راجہ اگرسین نے اندھا کادی یادو کو اس دھرما سبا میں بلوایا اور پان کا بیڑا رکھ کر کہا اگرسین بولے جو سمرانگن میں جمبودیپ نواسی سمست نریشوں کو جیت سکے وہ اندر کے سمان دھنو درمنسی ویر یہ پان کا بیڑا چباوے تو شیر نارجی کہتے ہیں مطلیشور یہ سن کر انہ سب راجہ تو چپچا بیٹھے رہے کنتو شمبر شتر رکمنی نندن مہاتمہ پردمن نے ہی سب سے پہلے راجہ کو پرنام کر کے وہ پان کا بیڑا اٹھا لیا پردمن کہنے لگے میں سمر بھوئی میں جمبودیپ نواسی سمست راجہوں کو جیت کر اور اس سے بلپورک بھیٹ لے کر لوٹ آنگا یدی میں یہ کارے نہیں کر سکوں تو مجھے اگمیہ استری کے ساتھ گمن کا کپلا گو برامن کرو تتھا گربت شیشو کے ودھ کا پاپ لگے تو شی نارہ جی کہتے ہیں راجن شمبراری پردمن کا یہ وچن سن کر سمست یوتپتی بہت اچھا بہت اچھا کہ کر سادو بات دینے لگے اور ان کے سامنے ہی یدکل تلک پردمن نے ہی دک جی کا بیڑا اٹھایا یدکل کے آچاری گرگ جی نے یتنپورک مہورت پوچھ کر منیہ دورا ویدک منتروں کے اچھا رنپورک راجہ نے پردمن کو شنان کروایا سم اگرسین نے پردمن کے بھال میں تلک لگایا تتھا بھیٹ دے کر سمست یادو یوتپتیوں نے ان کو نمشکار کیا اگرسین نے مہاتمہ پردمن کو کھڑک دیا شاکشات مہابلی بلدیو جی نے کچھ پردان کیا شریحری نے اپنے تنیر میں سے کھینچ کر اکشے بانوں سے بھرے ہوئے دو ترکش دیئے تدھا اپنے شانگر دھنوش سے دھنوش اتپن کر کے ان کے ہاتھ میں دیا وید شورشین نے کریٹ دو دیوے کنڈل منوہر پتامبر تدھا چھت اور چور دیئے مامنسی واس دیو نے انہیں شچندر نامک ڈھال دی شاکشات ادھاو نے سندر کیسر یکت مالا بھیٹ کی اکرور نے ویجے نامک ڈکشنہ ور شنکھ دیا اور منی ور گرگا چارے نے شرکشت کوچ نامک ینتر باند دیا اسی سمیں لوگ پالا صحیح دیو راج اندر منوہر میں کوتک لئے آگے بھرمہ وشنو تتھا دیو رشیوی وہاں پر دھارے شول دھاری شیو نے پردنمن کو اگنی کے سمانت جس سیتری شول دیا مہراج بھرمہ جنے پدمراغ نامک مستق میں دھارند کرنے یوگیا منی دی ورن نے پاہ شکتی دھاری شکند نے شترو وناشنی شکتی وائیو نے دو دیویا وینجن اور یمراج نے یم دند دیئے سوری نے بڑی بھاری گدہ کوویر نے رتنوں کی مالا چندرمہ نے چندرکانت منی تتھا اگنی دیو نے پریک پردان کیے پرثی نے دو یوگ میں دیویا پادکائیں دی تتھا ویکشالنی بھدرکالی نے پردنمن کو مالا بھیٹ کی اندر نے مہاتمہ پردنمن کو سہستر دھوجو سے شوبیت مہا دیویا رتن میں بھیجے دلانے والا رت پردان کیا وہ سمیں شنکھ اور دھندویاں بجنے لگی تال اور وینہ آدھے کے شب دھونے لگے جے جے کار کی دھنی سے یکتہ مردنگ اور وینوں کے اتم ناد سے تتھا وید منتروں کے گھوش سے وہاں کا ستھان گونج اٹھا موتیوں کی ورشا کے ساتھ کھیل اور پھولوں کی ورشا ہونے لگی دیوتاؤں نے پردنمن کے اوپر پشک کی جھڑی لگا دی شیر نارا جی کہتے ہیں راجن تلانتر بھگوان شرکش راجہ اگرسین بل رام جی تتھا گرو گرگ اچارے کو نمشکار کر کے ان کی آگیا لے کر پردنمن رت پر آرود ہو کر کس تھلی پوری سے باہر نکلے پھر ان کے پیچھے سمست ادھاو تتھا یادو بھوج ونچی، ورشنی ونچی، اندھک ونچی، مدھو ونچی، شور ونچی تتھا درشاہ ونچ میں اتمن ویر چلے پھر شرکش کے بھائی، گد تتھا سب ویر شرکش کی انمتی لے کر پتر اور سناؤں کے ساتھ چل دیئے سام آدھی مہارتیوی پردنمن کے ساتھ گئے وہ سبھی یادو ویر، کریٹ، کنڈل تتھا لوہے کے بنے ہوئے کچھ سے الانکرت تھے ان کے ساتھ کروڑوں کی سنکھیاں میں چطرنگنی سے نہ تھی وہ سب دوار کا پوری سے باہر نکلے ان کے رتھ، مور، ہنس، گروڑ، مین اور تال کے سنگوں سے چنوں سے یکت دھجوں سے شعبی تھے سورے منڈل کے سمان تیجوں میں تھے اور چنچل اش ان میں جوتے گئے تھے ان رتھوں کے کلشت اور شکھر سونے کے بنے تھے موتیوں کی وندنوارے ان کی شعبہ بڑھاتی تھے وہ سبھی رتھ وائیو ویک کا انکرن کرتے تھے ان میں دیوے چرن ڈھولائی جا رہے تھے وہ ویروں کے سمدائے سے شعبی تتہ سنیرے دیویمانوں کے سمان پرکاش مان تھے ایسے رتھوں پر ان منوہر ویروں کی بڑی شعبہ ہو رہی تھی اس سینہ میں اتینت ادھ بھٹ اونچے اونچے گجراج تھے جن کے گنڈ ستھل سے مد جھڑ رہے تھے ان کے مکھ منڈل پر چتر وچتر پت رچنا کی گئی تھی وہ سنیرے کوجھ سے شعبی تھے ان کی پیٹ پل رال رنگ کی جھول پڑی تھی اور ان کے اُبھے پارش میں لٹکائے گے کھنٹے باج رہے تھے نریشواری اس راج سینہ کے ہاتھی گری راج کے شکر جیسے جان پڑتے تھے وہ بھدر جاتی ایک جیندر ویوین دشاؤں میں ویڈیمان گجراجوں دکجوں کی نکل کرتے دکھائی دیتے تھے کوئی بھدر جاتی یہ تھے جن کی چرچہ کی گئی ہے دوسرے بھدر مرک جاتی کے تھے کچھ ہاتھی وندیاچل پروت میں اتپن ہوئے تھے اور کچھ کشمیری تھے کتنے ہی ملیاچل میں اتپن تھے باؤس سے ہمالے میں پیدا ہوئے تھے کچھ مرند دیش میں اتپن ہوئے تھے اور کتنے ہی کلاش پروت کے جنگلوں میں پیدا ہوئے تھے کتنوں کے جنم ایراوت کل میں ہوئے تھے جن کے چار دانت تھے اور ان کی گردن میں جنجیر ششو بھی تھی ان کے ادھر بھاگ میں تین تین سنڈے تھے اور وہ بھوتل پر تتھا آکاش میں بھی چل سکتے تھے کروڑوں ہاتھی دھوجہ پتکاؤں سے شو بھی تھی ان پر کروڑوں دھندویاں رکھی گئی تھی اس سینہ کے بیتر کروڑوں کی سنکھیا میں بھی دیوانوے ہاتھی رتن سمو سے منڈی تھے اور مہاوتوں سے پریری تھوکر چلتے تھے گرجنا کرتے ہوئے میگھوں کی گھٹا کے سمان کالے تتھا نیلے رنگ کی جھول سے آچھا دیتوے گجراز اس سینے ساگر میں ادھر ادھر مگر مچھوں کے سمان شباب آتے تھے وہ اپنی سونڈوں سے لطا جھاڑیوں کو اکھاڑ کر سونے منڈل کی اور پھینکتے پیروں کے آگاد سے دھرتی کو کمپٹ کرتے اور مد کی ورشہ سے پرتوں کو آرد کیے دیتے تھے وہ اپنے کمپستنوں کے ٹکر سے دورگ شیل اور شیلہ کھنڈوں کو بھی گرانے تتھا شکترو سینہ کو کھنڈت کرنے کی شکتی رکھتے تھے اس یادو سینہ میں ایسے ایسے ہاتھی ودیوان تھے راجن گاج سینہ کے پیچھے گھوڑوں کی سینہ نکلی ان گھوڑوں میں سے کچھ متصد دیش کے کچھ کلند پروت کے کچھ اشینر دیش کے کچھ کوشل ویدھرب اور کرو جانگل دیش کے تھے کوئی کابلی کوئی سرنجے دیشی کوئی کیکے اور کنتی دیشوں کے پیدا ہوئے تھے کوئی درد کیرل انگ بنگ اور وکٹ جنپدوں میں پیدا ہوئے تھے کتنے ہی کونکن کوٹک کرناٹک تا گجرات میں پیدا ہوئے کھوڑے تھے کوئی سبیر دیش کے کوئی سندھی تھے کتنے ہی پانچال ارثات پنجاب اور آبو میں اپن ہوئے تھے کتنے ہی کچھی گھوڑے تھے کچھ انات گندھار اور مالو دیش کے اششو تھے کچھ مہراشت میں اتمن کچھ تیلنگ دیش میں پیدا ہوئے اور کچھ دریائی گھوڑے تھے پریپورتم پرماتما شرکش کی اشش شالاؤں میں جو گھوڑے ویدھیوان تھے یہ بھی سب کے سب اس دگجی یاترہ میں نکل پڑے کچھ شیر دیپ میں آئے ہوئے تھے کچھ جو بیکنٹ اجیت پاد تتھا رمہ بیکنٹ لوگ سے پرابت ہوئے اششو تھے وہ بھی اس سے نامیں ساتھ نکل پڑے وہ سونے کے ہاروں سے شوبیت اور موتیوں کے جھالنوں سے منوہر دکھائی دیتے تھے ان کی شکھا میں منی پہنائی گی تھی جن کی صدور تک فیڑے ہوئی گرنے ان اششوں کی شوبہ بڑھاتی تھی اور ان کے ساتھ سمان بھی بہت سندر تھے چامر ارثات کلگی سے الانگ کرت ہوئے ان گھوڑوں کی پوچھ مکھ اور پیروں سے پربا بھی چھٹک رہی تھی یادوں کی اس وشال سینہ میں ایسے ایسے گھوڑے درشتی کو چھر ہوتے تھے جو وائیو اور من کے سمان بیکشالی تھے وہ اپنے پیروں سے دھتی کا تو شپرشی نہیں کرتے تھے اڑتے سے چلتے تھے ان کی گتی ایسے ہلکی تھی کہ وہ کچھے ستوپا پر بھی چل سکتے تھے پارے پر مکڑی کے جانوں پر پانی کے خوہاروں پر بھی وہ نرادھار چلتے دکھائی دیتے تھے وہ چنچلش پرتوں کی گھاٹیوں ندیوں درگم ستھانوں گڑھوں اور اونچے اونچے پرشادوں کو بھی نرندر لانگتے جا رہے تھے میتھلیندر وہ ادھر ادھر مور تیتر سارس ہنس اور کھنجریٹ کی گتی کا انکرن کرتے ہوئے پرتی پر ناچتے چلتے تھے کئی اش پانک والے تھے ان کے شیر دیویو تھے کانج شامل ورن کے تھے آکرتی منوہر تھی پونچ کے بال پیلے رنگ کے تھے اور شیر کی کانتی چندرمہ کے سمان شویت تھی وہ بھی شرکش کی اش شالہ سے نکلے تھے کچھ گھوڑے اچھ روا کے کل میں اتپن ہوئے تھے کچھ سوری دیو کے گھوڑوں سے پیدا ہوئے تھے کتنے ہی اش اشنی کماروں کی پڑھائی ہوئی ودیہ سے سمپن تھے کتنے کو ورن دیوتا نے اچھی چال کی شکشہ دی تھی کنے کی کانتی مندار پوشپ کے سمان تھی کچھ منوہر اش چت کبرے تھے کتنے کے رنگ اشنی پوشپ کے سمان پیلے تھے بہت سے اش سنیری تتھا ہری کانتی سے ادواست تھے کتنے ہی اش پدم راگ منی کسی کانتی والے تھے وہ سبھی سماست شب لکشنوں سے یکد دکھائی دیتے تھے راجن اس کے شیوہ اور بھی کوٹی کوٹی اشش کچھ تھلی پوری سے باہر نکلے سینہ کے دھنڈر ویر ایسے تھے جنہیں کئی یدھوں میں اپنے شور کے لیے کیرتی پرابت ہو چکی تھی ان سب نے شکتی ترشول تلوار گدا کوچ اور پاش دھارنکہ رکھے تھے نریشور وہ شہشتر دھاران کی ورشہ کرتے ہوئے پرلے کال کے مہا ساگر کے سمان پرتیت ہوتے تھے ران بھوئی میں دگو جی کی بھانتی شتروں کو رونتے ہوئے کچھلتے دکھائی دیتے تھے راجن اس پرکار یادوں کی ویہ وشال سینہ نکلی جو اتینت آدھوٹ تھی اسے دیکھ کر دیتار اصور سبھی وشمت ہوگے نارج جی کہتے ہیں راجن اس پرکار سینہ سے گھرے ہوئے دھنو دھاریوں نے شریشت ویر پردومن سے شرکش بلدیو سہیت اگر وین سین سے کہا اگر سین بولے ہے مہا پردومن تم شرکش کی کرپا سے سمسط راجاؤں پر ویجے پرابت کر کے شیگری دوارکہ میں لوٹ آوگے اس بات کو دھیان میں رکھو کہ دھرمگیا پرش متوالے اسابدھان پاگل سوئے ہوئے بالک جڑ ناری شرنگات راتھین اور بھائیویت شتروں کو نہیں مارتے سنکٹ میں پڑے ہوئے پرانیوں کی پیڑا کا نیوارنت تھا کمارگ میں چلنے والوں کا ود راجہ کے لئے پرم دھرم ہے اس پرکار جو آتاتائی ہیں ارثات دوسروں کو وش دینے والے پرائی دھروں میں آگ لگانے والے شیتر اور ناری کا اپھرن کرنے والے ہیں وہ اوش ود کے یوگے ہیں عشتی پروشیاں نپنس کوئی بھی کیوں نہ ہو جو اپنے آپ کو ہی مہتر دینے والے آدھم تدھا سمسط پرانیوں کے پرتی نردائی ہیں ایسے لوگوں کا ود کرنا راجاؤں کے لئے بھی ود نہ کرنے کے ہی برابر ہے ارثات دوسروں کے ود سے راجاؤں کو دوش نہیں لگتا دھرم ید میں شتروں کا ود کرنا پرجا پالک راجہ کے لئے پاپ نہیں ہے آدھی راجہ سمبھو منو نے پور کال میں راجاؤں سے کہا تھا کہ جو رن میں نربے ہو کر اپنے پاؤں بڑھاتے ہوئے پران تیاغ دیتا ہے میں سورے منڈل کا بھیدن کر کے پرم دھام میں جاتا ہے جو یودہ شتری ہو کر بھی بھے کے کارن ید سے پیر تکا کا رن بھوئی میں سامی کو اکیلہ چھوڑ کر پلائن کر جاتا ہے وہ مہا رورو نرک میں بڑھتا ہے راجہ کا کرتو ہے کہ وہ سینہ کی رکشہ کریں اور سینہ کا کرتو ہے کہ وہ راجہ کی ہی رکشہ کریں سوت کو چاہیے کہ وہ سنکٹ میں پڑے ہوئے رتھی کا پران بچائیں اور رتھی سارتھی کی رکشہ کریں تم سمست یادھو سامر چالی سینہ اور واہن سے سنپن ہو حتی تم سب مل کر پردومن کے ہی رکشہ کرنا اور پردومن تم لوگوں کی رکشہ کریں گو بھرامن دیوتا دھرم وید اور سادو پرش اس بھوتل پر موکش کی اولاچہ رکھنے والے سبی منشعوں کے لیے صدا پوجنی ہیں وید بھوان وشنو کی وانی ہیں بھرامن ان کا مکھ ہیں گویں شریحری کا شیر ہیں دیوتا آنگ ہیں اور سادو پرش شاکشات ان کے پران مانے گئے ہیں یہ شاکشات پری پورنتم بھوان شریحری بھکتی کے وشی بھوت ہو کر جن کے چھت میں نماز کرتے ہیں ان ویروں کی صدا ویجے ہوتی ہے شیر نارج کہتے ہیں نریشور سمست یادوں نے راجہ اگرسین کے اس آدیش کو سر جھکا کر سوکار کیا اور ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا تر پششات پر دمبن نے مستق جھکا کر راجہ اگرسین شور واسدی بلودر شری کشن تو تھا مہامنی گرگا چاری کو پرنام کیا تر تر شری کشن اور بلدیو کے ساتھ راجہ اگرسین یدوپوری میں چلے گئے اور دیگو جی کی اچھا والے شری کشن پتر پر دمبن نے یادو سینہ کے ساتھ آگے کے لیے پرستان کیا میں تھری شوائر اس سینہ کے سمست سر میں شیوروں میں چار یوجن لمبا راج مارگ بھی اچھا دید تیم ششو بھی توتا تھا سینہ کے آگے وشال واہنی سے یکت مہا بلی کرت ورما تھے اور ان کے پیچھے دھنو دھروں میں شریشت اکرور اپنے سینے دل کے ساتھ جل رہے تھے تر پششات منتری اودھاو پانچ پرتیواؤں کے ساتھ جا رہے تھے ان کے پیچھے اٹھارہ مہارتھی سوک شونی سینہ کے ساتھ یادرہ کا رہے تھے ان کے نام میں اس پرکار ہیں پردومن، انیرد، دیبتیمان، بھانو، سام، مدھو، برید بھانو، چتر بھانو، وریک، آرون، پشکر، دے باہو، شرود دیو، سنندن، چتر بھانو، ویروپ، کوی اور نیگھروت تت پششات شرکشن پریریت گد آدھی سمست ویر چل رہے تھے بھوج، برنشی، اندک، مدھو، شورسین، تتہ درشاہ کے ونشج ویر اس سینہ میں سملت تھے سمست یادو کی سنخیہ چھپن کوٹی بتائی جاتی ہے نریشور اس یادو سینہ کی گنہ بھلا اس بھوتل پر کون کرے گا اس پرکار وشال سینہ کو ساتھ ریے جاتے ہوئے یادو نریشوں کے دھنوش کے ٹنکار کے ساتھ پیٹے جاتے ہوئے نگاڑوں کا مہان گوش بھوم انڈل میں ویابت ہو رہا تھا گجیندرو کا چتکار، ہیندرو کی ہنہیناہت، دکتی ہوئی بشنڈی، ارثا توپ کی آواز دڑتا رکھنے والے ویروں کی گرجنا اور ڈنکوں کی گمبیر دھونی سے وہ یادو ویر بجڑی کی گڑ گڑا ہاتھ سے یکت پر چند میگوں کا ساتھ دریش پستید کرتے تھے سارا بھوم انڈل ہی اس سینہ سے شوبیت ہو رہا تھا پرچھی پر چلتے ہوئے ان مہاتمہ ویروں کے تمل ناج سے دگجوں کے کان بھی بہرے سے ہو گئے تھے تتا شطرگن ساہت چھوٹ کر تدکال اپنے در کی اور بھاگنے لگے تھے پانی میں رہنے والے کچھپ پرچھی پر یہ کیا ہو رہا ہے یو کہتے تتا ہم کہاں کہاں جائیں یو بولتے ہوئے بھاگنے لگے وہ من ہی من سوچتے تھے ہے ویدھاتا یہ اپدرک کہاں جا رہا ہے جس سے سمست لوکو سہیت یہ اچلا پرچھیوی وچھلیت ہو گئی ہے ویدھے راز یگے تو ایک بھانہ تھا اس کی آڑب سے میں لے کر پرمیشر شریحری بھودل کا بھار اتار رہے تھے جو یدکل میں چترویو روپ دھارن کر کے بیراج مان ہیں ان انت گنشالی پرتھی پالک بھگوان کو نمشکار ہے شری بہولاش نے پوچھا دیو دشی شیرومنی شریحری کے پتر پر دممن کرمشک کنکن دیشوں کو جیتنے کے لئے گئے ان کے ادار کرموں کا میرے سمکش ورنن کیجئے اہو بھگوان شریقیش چندر کی اپنے بھکتوں پر ایسی کرپا ہے جو شرمن اور چنتن کیے جانے پر پاپی جنوں کو ان کے کل سہیت پتر کر دیتی ہے شیرنارہ جی کہتے ہیں راجن تمہیں بہت اچھی بات پوچھی ہے تمہاری ویمل بدھی کو سادواد شریقیش کے بکتوں کا چرطر تین لوگوں کو پتر کر دیتا ہے ورشاکال میں بادلوں سے برستی ہوئی جل دھاراؤں کو تثب بھومی کے سمست دھولی کنوں کو کوئی ودوان پرش بھڑے ہی گن ڈالے کن تو مہان شریحری کے گنوں کو کوئی نہیں گن سکتا رکونی نندن پردومن اس چھت چھتر سے شعبی تھے جس کی چھایا چار یوگن تک دکھائی دیتی تھی میں اندر کے دیئے ہوئے رت پر آڑوڑ ہو کر اپنی سینہ کے ساتھ پہلے کچھ دیشوں کو جیتنے کے لیے اسی پر کار گئی جیسے پور کار میں بھوان شنکر نے تریپرو کو جیتنے کے لیے رت سے یاد را کی تھی کچھ دیش کا راجہ شب شکار کھیلنے کے لیے نکلا تھا میں یادوں کی سینہ کو آئی ہوئی جان کر اپنی راجدانی حالہ پوری کو لوٹ گیا پردومن کی آئی ہوئی سینہ ہاتھیوں کے بدا گھات سے ورکشوں کو چور چور کرتی اور وہ ان دیشوں کے بھونوں کو گراتی ہوئی چل رہی تھی اس سے اٹھے ہوئے دھوڑی سموہوں سے آکاش اندکار اچھن ہو گیا اور کچھ دیش کے سبھی نواسی بیویت ہو گئے اس میں راجہ شب رک اچنت حرشی توکر تدکال سونے کی ملان سے علنگ کے پانچ سو ہاتھی دس ہجار گھوڑے بیس بھار سورن لے کر سامنے آیا اس نے بھیڑ دے کر پشفہار سے اپنے تینوں ہاتھ باندھ کر پردومن کو پرنام کیا اس سے پرسنہ ہو کر شمبراری پردومن نے راجہ شبر کو رتنوں کی بنی ہوئی ایک مالہ پرسکار کے روپ میں دی اور اس کے راجے پر پناہ اسی کو پرتشتی کر دیا راجن سادو برچوں کا ایسا ہی سباب ہوتا ہے تہنتر بلوان رکپنی نندن کلنگ دیش کو جیتنے کے لیے کے ان کے ساتھ فیراتی پتکاؤں نے شبت اتم سینائی تھی انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا مانو میگھوں کی منڈلی کے ساتھ دیوراج اندری یاترہ کر رہے ہوں کلنگ راج اپنی سینہ تتا شکتی شالی ہاتھی سواروں کے ساتھ مہاتمہ پردومن کے سامنے یدھ کرنے کے لیے نکلا کلنگ کو آیا دیکھ دھنر دھنر میں شریشت انیردھ ایک مات رتھ لے کر یادہ سینہ کے آگے کھڑے ہو کر ان کی سیناؤں کے ساتھ یدھ کرنے لگے اپنے دھنش کی بار بار ٹنکار کرتے ہیں ویر انیردھ نے سو بانوں سے کلنگ راج کو دس دس بانوں سے ان کے رتھیوں اور ہاتھیوں کو گھائل کر دیا یہ دیکھ کر ان کے اپنے اور شترو پکش کے سبی یدھاؤں نے سادھو سادھو کہہ کر انہیں شاباشی دی پردومن کے دیکھتے ہوئے ہی انڈردھ یدھ کرنے لگے نریشوار ان کے بان سموں سے کتنے ہی ویروں کے دو ٹکڑے ہوگے ہاتھیوں کے مستق ویدین ہوگے کھوڑوں کے پیر کٹ گے رتھوں کے پئیے چور چور ہوگے کھوڑے اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے کال کے گال میں چلے گے رتھی اور سارتھی آندھی کے کھاڑے ہوئے ورکشوں کے سمان دھارا شائی ہوگے شترو کی سینہ بھاگنے لگی اپنی سینہ کو بھاگتی دیکھ کر ہاتھی پر بیٹھا ہوا کلنگ راج بڑے روز سے آگے بڑا اس کا کچھ چھنوین ہو گیا تھا اس نے ترنتی بہتر بہار لوہے کی بنی ہوئی گدہ چلائی اور اپنے ہاتھی کے دورہ بڑے بڑے ویروں کو گراتا ہوا بلوان کلنگ راج میگ کے سمان گرج نہ کرنے لگا اس گدہ کے پرہار سے کنچت ویاکلچی تھوکر انیردھ یدستھن میں ہی رتھ پر گر پڑے یہ دیکھ کر یادوں کے کروت کی سیما نہیں رہی انہوں نے تتکال تیکھے اور چمکیلے بانو دورہ کلنگ راج کو اسی پرکار چوٹ پچانہ عرب کیا جیسے ماس یکت باج کو کرر پکشی اپنی چوچوں سے پیڑا دیتے ہیں کلنگ راج نے بھی اسی سمیں کوپی تھوکر اپنے دھنش پر پر تنچہ چڑھائی اور بار بار اس کے ٹنکار کرتے ہوئے اپنے بانوں سے شتروں کے بانوں کو چور چور کر دیا تب بلڈیو کے چھوٹے بھائی بلوان گدھ نے گدھا لے کر بائیں ہاتھ سے اس کے ہاتھی پر پرہار کیا پھر ارد چندرہ کار بان سے اس کو چوٹ پچائی نریشوار اس پرہار سے میں ہاتھی چھن بھن ہو کر اس پرکار بکھر گیا مانو اندر کے وجر کی چوٹ سے کوئی شیل کھنڈ بکھر گیا ہو کلنگ راج ہاتھی سے گر پڑا اور وشال گدھا لے کر اس نے گدھ کو مارا اور گدھ نے بھی تدکال کلنگ راج پر گدھا سے آگات کیا کلنگ راج اور گدھ میں وہاں گھوری ادھ ہونے لگا ان کی دونوں گدھائیں آگ کی چنگاریاں بکھیرتی ہوئی چور چور ہوگی تت پچھات گدھ نے کلنگ راج کو پکڑ کر سمر بھومی میں دیم مارا جیسے گرڑ کسی سام کو پٹھک کر کھینچتا ہو اسی پرکار گدھ ترنتی اپنے ہاتھ سے کلنگ راج کو گسیتھنے لگے گدھا کے پرہار سے پیڑت کلنگ راج کی ہڈیاں چور چور ہوگی تھی میں مہاتمہ پر دممن کی شرن میں آگیا اس نے بھیٹ دے کر کہا آپ دیوتاؤں کے بھی دیوتا پر میشر ہیں کپیتھ ہوئے دند دھر یم راج کی بھانتی آپ کے آکرمن کو پرتھی پر کون سے سکتا ہے آپ کو نمشکار ہے شین نارا جی کہتے ہیں راج نے اس پرکار کرنگ راج پر ویجے پا کر یادو نیشر نے پردنمن ماروار دیش میں اس پرکار گئے مانو اگنی نے جل پر آکرمن کیا ہو دھنو دیش کا راجہ گئے پرتیہ درگ میں رہتا تھا اس کی ستھیتی جان کر یادویشر نے ان کے پاس ادھاو کو بھیجا بددیوانوں میں شریشت ادھاو کری درگ میں گئے اور راج سوا میں پرویش کر کے گئے سے بھولی مہامت نریش میری بات سنیئے یادو کے سوامی مہان راج راج اشور اگرسین جمبو دیب کے راجاؤں کو جھیت کر راج سو یگے کریں گے شاکشات پری پونتم بھوان شریشت جو اسنکھ برمانڈوں کے عدی پتی ہیں ان مہاراج کے منتری ہوئے ہیں انہوں نے ہی دھنو درو میں شریشت شاکشات پردنمن کو یہاں بھیجا ہے آپ یدی اپنے کل کا کشل شیم چاہیں تو شیگر بھیٹ لے کر ان کے پاس چلیں تو شینارہ جی کہتے ہیں راجن یہ سنکر شوری اور پراکرم کے ماج سے انمت رہنے والے مہاملی راجہ گئے نے کچھ کوبیت ہو کر ادھاو سے کہا گے بولے مہامتیں میں ید کیے بینا ان کے لیے بھیٹ نہیں دوں گا آپ جیسے یادو لوگ ابھی تھوڑے ہی دنوں سے بھردھی کو پرابت ہوئے ہیں نئے دھنی ہیں راجن ان کے یوں کہنے پر ادھاو جی نے پردنمن کے پاس آ کر سمس یادو کے سامنے راجہ گئے کی کئی بات دورا دی پھر تو اسی سمیں رکنی پتر نے گری درک پر آ کرمن کیا گئے کے سینکو کا یادوں کے ساتھ گھور یدھ ہوا ہاتھیوں کے پیروں سے ناغر کو تتھا بھوئی پر چلنے والے لوگوں کو کچلتا اور وکش کو مروندواتا ہوا راجہ گئے دو اکشونی سینہ کے ساتھ یدھ کے لیے نکلا رتھی رتھیوں کے ساتھ بڑے بڑے گج گجراجوں کے ساتھ گھڑسار گھڑسواروں کے ساتھ تتھا ویر ویروں کے ساتھ پرسپر یدھ کرنے لگے تیکھے باند سمہوں ڈھال تلوار گدہ رشتی پاش فرسے شتگنی اور بھشنڈی آدھے کے استر شستروں کی مار سے بھے آتر ہو گے کے سینک یادوں سے پراست ہو کر اپنا اپنا رات چھوڑ کر سب کے سب دس سو دشاؤں میں بھاگ چلے اپنی سینہ کے پلائن کرنے پر مہابلی گے بار بار دھنوش کی ٹنکار کرتا ہوا اکیلا ہی یدھ کے لیے آگے بڑا تجسی شرکش پتر دیبتی مان نے دھنوش سے چھوڑے ہیں بانوں سے شترو کے گھوڑوں کو مار ڈالا ایک بان سے ساتھی کو نسٹ کر کے دو بانوں سے ان کی اوچھی دھجا کار ڈالی بیس بانوں سے رت کو توڑ پھوڑ کر پانچ بانوں سے ان کے کوچ کو چھن بھن کر دیا پھر مہابلی دیبتی مان نے سو بان مار کر گے کے دھنوش کو بھی کھنڈت کر دیا گے نے دوسرے دھنوش کو لے کر بیس بانوں دورہ شرکش پتر دیبتی مان کو گھائل کر دیا پھر بلوان ویر میک کے سمان گرجنا کرنے لگا سمرانگن میں ان کے پرہار سے دیبتی مان کے ہدنے میں کچھ ویاکلتا ہوئی تتھابی انہوں نے ایک جوترمہ سدڑج شکتی ہاتھ میں لی اور اسے گھما کر مہاتمہ گے کے اوپر چلایا اس شکتی نے راجہ کے ہردے کو ویدین کر کے اس کا بہت رکت پی دیا گے بھی سمرانگن میں گر کر مرچت ہو گیا دیبتی مان اپنے دھنوش کی کوٹی شترو کے گلے میں ڈال کر اسے گھسیٹے ہوئے پردمن کے سامنے اسی پرکار لے آئے جیسے گرڑ کسی ناک کو کھینچ لیا ہو اس سمیں مانواتا تھا دیوتاؤں کی دھندبیاں ایک ساتھ ہی باجوٹھی دیوتا آکاس سے اور پارتھم نریش بھوتل سے پھولوں کی ورشہ کرنے لگے راجن تک گینے بھی شمبراری شری کشت پتر پردمن کے چرنوں کا پوجن کیا وہاں سے مہاتمہ پردمن امنتکہ پر کو گئے اسی پرکار جیسے بھرمر سنیری کرنے کا پر ٹوٹ پڑے ان کا آگمن سنکر مالب نریش چیہ سے نے ان کی بھڑی بھانتی پوجا کی مطلی شور وہ پردمن کے پرباہ کو جانتے تھے اتا ان سے اپنی پراجے سبی کار کر کے انہیں بڑے بھڑوں کو بلوایا اور ان کے دوارہ مہاتمہ پردمن کے اتم بھیٹ سامگری ارپیت کی وہاں اپنے پتا کی بوا راج ادھی دیوی کو پرنام کر کے مہمنسی پردمن نے اپنے فیرے بھائی وینڈ اور انوینڈ کو گلے سے لگایا اور مالب دیش کی یوداؤں کو سے سادر گھر کر وہ بڑی شعبہ کو پرابت ہوئے وہاں سے دھنو دھاریوں میں شرشت پردمن مہشمتی پوری کو گئے اور یادو تتھا اپنے سینکوں کے ساتھ وہاں انہوں نے نردہ ندی کا درشن کیا جل کے کلولوں سے شعبت نردہ مانو شنگار تلک دھارن کیے ہوئے تھی اور چھپی ہوئی پگڑی کی بھانتی پوشو سموہوں کو بہا رہی تھی بینت بانس تتھا انیو رکشوں سے پھولے ہوئے مادھو ترووں سے گھری ہوئی نردہ مورتی مان تجسسی دیوتاؤں سے گھری ہوئی آکاش گنگا کیسی شعبہ پاتی تھی کیونکہ تتھ پر چھامنی ڈال کر یادویشر پردمن یادو کے ساتھ اس ورکار براج مان ہوئے مانو دیوتاؤں کے ساتھ دیوراج اندر شعبہ پا رہے ہوں مہراج محشمتی پوری کے سامی اندر نیل بڑے گیانی تھے انہوں نے مہاتمہ پردمن کے پاس اپنا دوت بھیجا دوت نے پردمن راج کے شکر میں آ کر ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور سب کے سنتے ہیں وہاں یہ بات کہی دوت کہنے لگا پربو ہستناپور کے راجہ بدیمان دھتراس نے ان اتینت بلوان اور اندر نیل کو محشمتی پوری کے راج پر ستھاپت کیا ہے یہ کسی کو بلیاں بھیج نہیں دیں گے دریو دھن کو سچا سے ہی یہ درو راشی بھیج کرتے ہیں بلات نہیں آپ لوگ یدھ کر سکتے ہیں پرنتو یہاں یدھ میں کوئی لاب نہیں ہوگا تشی پردمن نے کہا دوت جیسے راجہ گے اور کلنگ راج نے اپمانت ہو کر بھیٹ دی اسی پرکار یہاں کے راجہ بھی پراجی تو کر بھیٹ دیں گے محشمتی کے راجہ بڑے راج دی راج بنے ہیں پرنتو یہ مہاراج اگر سین کو نہیں جانتے تشی نارجی کہتے ہیں راجن یوں کہنے پر دوت نے تتکال جا کر راج سمہ میں محشمتی پوری سے پردمن کی بات کا ہی ہوئی بات کیا سنائی محشمتی کے راجہ نے دیکھا کہ یادوں کی سینہ بڑی ادھوٹ ہے اس سے یدھ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے وہ پانچ ہجار ہاتھی ایک لاکھ گھوڑے اور دس ہجار ویجے شیل رتھ لے کر نکلے اور مہتما پردمن سے مل کر میں سب کچھ انہیں بھیٹ کر دیا شیری نارجی کہتے ہیں راجن مہا پرکرمی پردمن محشمتی پوری کے راجہ کو جیت کر اپنے وشائل سینہ کے لیے گجرات کے راجہ کے یہاں گئے جیسے پکشی راج گروڑ اپنے چونچ سے سر کو پکڑ لیتے ہیں اسی پرکار شرکش پردمن نے گرجر دیش کے ادھیپتی مہا بلی ویر رکش کو سینہ دوارہ جا پکڑا اس سے تدکال بھیٹ وصول کر کے مہا بلی یادویندر اپنے وشائل واہنی ساتھ لیے ہوئے چیدی راج میں جا پوچھے چیدی راج دم گھوش مہا بلی دم گھوش کے پاس کے اور ان کو پرنام کر کے بولے دم نے کہا راجن مہراج اگرسین کو بھلی اتھات بھیٹ چاہیے بھیٹ دیجئے وے سمسط راجاؤں کو جیت کر راج سو یک یہ کریں گے تو شیر نارجے کہتے ہیں مچھلی شہر ادھاب جی کی یہ بات سن کر دم گھوش کے دوست پتر شیشو پال کے ہوت پڑکنے لگے ویت جنت کو بھی تھوکر راج سوہ میں سترنت اس پرکار بولا شیشو پال نے کہا آہو کال کی گتی درلنگ ہے یہ سنسار کیسا بھی چھت رہے کالاتما ویدھاتا کے پراجا پتے پر بھی کلائی یا ویواد کھڑا ہو گیا ہے ارثات لوگ ویدھاتا برمہ اور گھٹ نرماتا کمبکار میں جھگڑا ہو رہا آئے کہ پرجاپتی کون ہے کہاں راج ہنس اور کہاں کبوہ کہاں پنڈت تھا کہاں مورک جو سیوک ہیں وہ چکرورتی راجہ کو اپنے سامی کو جیتنے کی اچھا رکھتے ہیں راجہ یا تی کے شاب سے یدوونشی راج پت سے برست ہو چکے ہیں کنٹوے چھوٹا سا راج پا کر اسی طرح اترہ اٹھے ہیں جیسے چھوٹی ندیاں تھوڑا سا جل پا کر عمرنے لگتی ہیں وہ چھلیت ہونے لگتی ہیں جو ہینمش کا ہو کر راجہ ہو جاتا ہے جو مورک کا بیٹا ہو کر پنڈت ہو جاتا ہے تدہ جو صدا کا نردھن کا بھی دھان پا جاتا ہے جو گھمنڈ سے بھر کر سارے جگت کو ترنوات ماننے لگتا ہے اگرسین کتنے دنوں سے راج پتری کو پرابت ہوا ہے واسودیو منتری بنا ہے اور اگرسین اسی کے بل سے اور کیول اسی سے پوجیت ہو کر راجہ بن بیٹھا ہے ان کے منتری واسودیو نے جرہ سند کے بھے سے بھاگ کر اپنی پوری مطرہ کو چھوڑ کر سمدر کی شرن دی ہے میں پہلے نند نامکہیر کا بھی بیٹا کہا جاتا تھا اسی کا واسودیو لاجہیا چھوڑ کر اپنا پتر ماننے لگے ہیں واسودیو تو گورے رنگ کے ہیں ان سے اتپن ہوا یہ کرشن شامرن کا کیسے ہو گیا کیول پتا ہی نہیں پتا میں بھی گورے ہیں ان کے کل کی سندتی میں اس واسودیو کی گناہ ہو یہ بڑے دکھ اور ہسی کی بات ہے میں ان کے پتر پر دنمن کو یاد وطتہ سینہ سحید جیت کر بھوم انڈل کو یادوں سے شننے کر دینے کے لیے کس تھلی پر چھڑائی کروں گا شینا رجی کہتے ہیں راجن یوں کہہ کر دھنش اور اکشے بانوں سے بھرے دو ترکش لے کر شیشو پال کو یدھ کے لیے جانے کو عجد دیکھ کر چہدی راج نے اس سے کہا دم گوش بھولے بیٹا میں جو کہتا ہوں اسے سنو کرود مت کرو مت کرو جو سیسا کوئی کارے کرتا ہے اسے صدی نہیں پرابت ہوتی شما کے سمان دھرم ارث کام اور موکش کا سادھن دوسرا کوئی نہیں ہے اس لیے سامنی تیسے کام لینا چاہیے سام کے طلی دوسرا کوئی سکھت دپائی نہیں ہے دانت سے سام کی شعبہ ہوتی ہے اور سام کی صدکار سے صدکار کی بھی تبیش شعبہ ہوتی ہے جب یہ تھا یگ گن دیکھ کر کیا جائے یادو اور چیدیش سگے سمندھی وانے کے ہیں عدب واسطہ میں یہی چاہتا ہوں کہ یادو تتا چیدیوں میں کلے نہ ہو تو شیر نارج کہتے ہیں دیمن دم گوش کے سمجھانے پر بھی شیشو پال انمنا ہو گیا کچھ بولا نہیں وہ مہا کھل چکچا بیٹھا رہا چیدی راج کی رانی شرط شروا شور نندن واسطے کی بہن تھی وہ اپنے پتر شیشو پال کے پاس جا کر اچھی طرح وینے یک تھو کر بولی شرطی شروا نے کہا بیٹا خید مت کرو یادو تتھا چیدیپوں میں کبھی کلے نہیں ہونا چاہیے شور نندن واسطے تمہارے ماما ہیں اور ان کے پتر شرکشن بھی تمہارے بھائی ہی ہیں ان کے جو پردن من نادی سینکڑ مہا ویر پتر ہیں وہ سم میرے تتھا تمہارے دورہ لاد پیار پانے یوگی تتھا سم آدر نی ہیں ان کے ساتھ یدہ کرنا اچھت نہیں ہوگا تات میں تمہارے ساتھ سیم سنے آر چیت ہو کر ان سماگت یادو کو لینے کے لئے چلوں گی چرکال سے میرے من میں ان سب کو دیکھنے کی اتکنت ہے میں بڑے اصو احمد سا کے ساتھ تن کو گھر لاؤں گی ایسا اثر بھی کبھی نہیں آئے گا تو شیشوال بولا بلرام کرشن تتھا سم یادو میرے شتروں ہیں جنہوں نے میرا ترسکار کیا ہے ان سب کو میں بھی اپنے سین کو دورا مروا ڈالوں گا پور کال میں کندن پور میر رام تتھا کرشن دونوں بھائیوں نے میری اوہل نہ کی میرا ویوہ روک دیا اتو میرے بھائی نہیں شتروں ہیں یدی تم دونوں میرے ماتا پتا ہو کر یادو کا سمرتھن کروگے تو میں تم دونوں ماتا پتا کو مجبود ویڈیوں سے باندھ کر اسی طرح کارا گار میں ڈال دوں جیسے کنس نے اپنے ماں باپ کو قید کر لیا تھا انہی تھا تم دونوں کا ودوی کر ڈالوں گا میری شبت یا پرتیگیا بڑی کٹھور ہوتی ہے اسے ٹال نہ کٹھین ہے تو شیر نارج کہتے ہیں شیشوپال کی کڑی باتیں سنکر چیدی را چپ ہوگے ادھاو جی اپنی سینہ میں لوٹ آئے اور جو کو شیشوپال نے کہا تھا وہ سب انہوں نے وہاں کی سنایا تہا انتر واہنی دھوجنی پرتنا اور اکشونی یہ چار پرکار کی شیشوپال کی سینہ سسجد ہوئی بھولاش نے پوچھا پربہو واہنی آدھی سینہ کی سنکھیا مجھے بتائیے کیونکہ رشی لوگ بھوت ورطمان اور بھوش تینوں کالوں کی باتیں جانتے ہیں رشی نارج نے کہا راجن سو ہاتھی گیارہ سو رتھی دس ہزار گھوڑے اور ایک لاکھ پیدل یہ سینہ کا لکشن ہے اس سے دگنی سینہ کو چطرنگ نے کہتے ہیں چار سو سنپن اشتر ششتر کے گیاتا شور ویر جس سینہ میں ودیمان ہوں اسے ودیمان نے واہنی کہا ہے واہنی سے دگنی سینہ کو دھجنی کا نام دیا گیا ہے دھجنی سے دگنی سینہ کو پور کال کے ودیمان نے پرطنا کہنا ہے پرطنا سے دگنی سینہ اکشون کہی دھمیں سو سامنتو کی رکشہ کرتا ہے اسے گجی یا گج اروہی یودہ کہتے ہیں جو سمرانگن میں سارتھی اور اکشون سہیت رت کی رکشہ کرتا ہے وہ رتھی کہا گیا ہے جو اپنے بانوں سے سینہ کی رکشہ کرتا ہے اسے مہار رتھی کہتے ہیں جو اپنی سینہ کی رکشہ تدہ شتروں کا سنہ کرتے ہوئے رن شتر میں اکشون سینہ کے ساتھ یودھ کار سکے اسے سدا اتی رتھی مانا گیا ہے شی نارج کہتے ہیں راجن شی شپال اپنی سینہ کو ساتھ لے کر مات پتہ کا ترس کار کر کے چندر کا پر سے باہر نکلا دوستوں کا ایسا سبھا بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ واہنی اور دھوجنی سناو سے یکت دھیومان اور شکت نکلے شی شپال کے دو منتریوں کے نام تھے رنگ اور پنگ یہ دونوں کرمش پرتنا اور اکشونی سینہ لیے یودھ کے لیے نگر سے باہر آئے نریش شی شی کی مہا سنا پرلے کال کے مہا ساگر کے سمان امڑتی آ رہی تھی اسے دیکھ کر یدو ونشی اور بابان شرکش کو ہی جہاج بنائے اس سینہ ساگر سے پار ہونے کے لیے سامنے آئے مہا وری دھیومان شی شپال سے پریری تھوکر واہنی سینہ سہیت آگے بڑھ کر یادو یودہ کے ساتھ یدہ کرنے لگا سمرانگن میں دونوں سناؤں کی بان ورشا سے اندکار چھا گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے اتنی دھول اڑی کہ آکاش آج حدد ہو گیا نریش شوی دوڑتے ہوئے گھوڑے اچھل کر ہاتھیوں کے مستق پر پاؤں مستق پر کستوری اور سندور سے پت رچنا کی گئے تھی اور پیٹ پر رال رنگ کی جھول ان کی شعبہ بڑھاتی تھی پیدل سینک بانوں گداؤں پریدھوں تلواروں شولوں اور شکتیوں کی مار سے انگ انگ کٹ جانے کے کارن دھارا شاہی ہو رہے تھے ان کے پیر گھٹنے اور باہو دند چھن بھن ہوگے راجن کوئی اپنی تیکھی تلوار سے ید میں گھوڑوں کے دو ٹکڑے کر دیتا تھا کتنے ہی ویر ہاتھیوں کے دانت پکڑ کر ان کے مسکو پر چڑھ جاتے تھے اور سنگ کی بھانتی مہات تتھا ہاتھی سواروں کو چیر پھار ڈالتے تھے بہت سے مہاملی گھوڑ سوار یودھا ہاتھیوں کے سمو کو پھانت کر شترو سین کو پر کھڑک کا پر ہار کرتے ایسا دکھائی دیتا تھا کہ گھوڑوں کی پیٹ سے ان کا پرشی نہیں ہوتا ہے وہ نٹو کی طرح ویدیو تویق سے گھوڑوں پر چڑھتے اترتے رہتے تھے شترو کی سینہ کا ویق پورک آکرمن ہوتا دیکھ کر کروڑ سامنے آئے انہیں بانوں کی ورشہ سے دردن ارثات برسات کا درش پستید کر دیا دھیومان نے اپنے دھنس سے چھوٹے ہوئے بان سمو کی بچار سے کروڑ کو اچھا پر شکتی سے پرہار کیا اس پرہار سے دھیومان کا انگ ودیر ہو گیا وے دو گھڑی کے لیے اپنی چیترہ کو بیٹھا پرندو شی شپال کے اس بلوان مطر نے پھر شی گری اٹھ کر ید ارم کیا دھیومان نے لاکھ بار سونے کی بنی ہوئی ایک بھاری گدا ہاتھ ملی اور اس کے دورہ اکرور کی چھاتی پر چھوٹ کر کے مے کے سمان گرچ نہ کی ان کے پرہار سے اکرور من ہی من کنچت ویاک لوٹ تے تب بار بار اپنے دھنش کی ٹنکار کرتے ہوئی یو یو دھان ساتھ کی سامنے آئے ان نے کھیل کھیل میں ایک ہی بان مار کر ترنت دھیومان کا مستق ڈالا دھیومان کے گر جانے پر ان کے ویر سینک ید کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئی اس ہی سمیں اپنی سینہ کو بھاگ تی دیکھ شکت وہاں پہنچا اس نے بدھی مال یو دھان پر سیسا شول چلایا یو دھان نے اپنے بان سنوں سے اس شول کے سو ٹکڑے کر دی تب شکت نے پرید اٹھا کر یو دھان پر دی مارا ارجن کے سکھا یو دھان شن بھر کے لئے مرشت ہوگئے اتنوں میں ہی مہابلی ویر کت کرما وہاں پر آپ پوچھے ان نے بان مار کر اش سہید شکت کے بھی رت کو چور چور کر دیا تب شکت نے بھی گدا کی چوڑ سے کت ورما کے اتم رت کو چکنا چور کر ڈالا راجن کت ورما نے رات ہاتھ چوڑ کر شکت کو روش پور پکڑ لیا اور اسے گرا کر دونوں بچان سے اچھال کر ایک یوجن دور پھینک دیا اس یدو بھوی میں شکت کے لیے گر جانے پر شیش پال کی آگیا سے اس کے دونوں منتری رنگ اور پنگ کرم شہ پرتنا اور اکشونی سینہ کے ساتھ بان ورشہ کر دے یدو میں شطروں کو کچلتے ہوئے آئے میتری شور ایسا جان پڑتا تھا مانو اگنی اور وائیو دیتا ایک ساتھ آپ پوچھے ہو ان دونوں کی ادھوٹ سینہ کو دیکھ پتا کے سمان پرکرمی یادویندر پردومن دنش ہاتھ میں لے کر بھری سبا میں اس پرکار بولے پردومن نے کہا یدھاؤ رنگ اور پنگ کے ساتھ ہونے والے یدھویں میں اکرگامی ہو کر جاؤں گا کئی رنگ اور پنگ مہان بل پرکرم سے سمپن دکھائی دیتے ہیں شید نارج کہتے ہیں پردومن کی بات سن کر شیکش کے بلوان پتر نیتی ویتا مہا باہو بھانو سب سے آگے ہو کر اپنے بڑے بھائی سے بولے بھانو نے کہا پربوج جب تینوں لوگ ایک ساتھ یدھ کے لئے آپ کے سمک پست دکھائی دے تب آپ کے دھنش کی ٹنکار ہوگی اس میں شنش نہیں ہیں میں کیول تلوار سے رنگ اور پنگ کے مستق کٹ کر تربوج کے دو ٹکڑوں کی بھات ہاتھ میں لئے یہاں پر پرویش کروں گا شنی نارا جی کہتے ہی راجن یو کہہ کر شترو سودن بھانو ڈال تلوار لے کر پیدلی شترو سینہ میں اس پرکار گس گئے جیسے جنگلی ہاتھی جنگل میں پرویش کرتا ہے بھانو نے اپنے کھڑک سے شترو یو دھاؤں کی بجائیں کٹ ڈالی ہاتھی اور گھوڑے بھی جب سامنے یا آس پاس مل جاتے تھے تا وہ اپنی تلوار سے دو ٹکڑے کٹ ڈالتے تھے وہ اس سمرانگن میں شترو کا چھہدن کرتے ہوئے اکیلے ہی وچرنی اور شعبہ پانے لگے ان کا دوسرا ہاتھی کیول کھڑک تھا جیسے کوہاسے اور بادلوں سے اچھا دیت ہونے پر بھی سوری دیو اپنے تیج سے ادباس ہوتے ہیں اسی پرکار شتروں سے آورت ہونے پر بھی ویر ور بھانو اپنے وشیشت تیج کا پرچے دے رہے تھے مِتھ ریش وار بھانو کے کھڑک سے جن پڑتے ہیں اس سمرانگن میں دشتی ماتر سے پلک مارتے شتر سینہ کو تھرہ شائنی کر کے مہا بلی اور ویر بھانو رنگ اور پنگ کے اوپر جا چڑے پر وان شرکش کے دیے ہوئے کھڑک سے رنگ اور پنگ کے رتھو کو نشت کر کے بھانو نے سار تھی بھانو کی تلوار کی چوٹ سے رنگ اور پنگ کے مستق ایک ساتھ ہی ید بھائی میں جا گرے یہ عد بھت سی بات ہوئی ویجی ویر بھانو سینہ پتیوں سے پرچن شیط ہو کر رنگ اور پنگ کے مستق لے کر پردومن کے سامنے آئے اس سمیں مانوی دند گرشی شپال کے روش کی سیمہ نہیں رہی میں ویجی شیل رت پر آر اڑ ہو کر یاد کے سامنے گیا ان کے ساتھ مد کی دھارہ وہانے والے سونے کے خودے سے یکت اور رتن جڑیت کمبل کالین یا جھول سے علنگ کے بہت سے وشال کائے کجرات چلے جن کے ہلتے ہوئے گھنٹوں کی گھن گھناہت دور دور تک فیل رہی تھی دیتاؤں کے ویوانوں کی بھانتی شعبہ پانے والے رتھوں وائیو کے تلی ویک شالی ترنگ ماؤں تدھا ودی دھروں کے سدری شپرا کرمی ویروں کے دوارہ ویہ پر تال کو نناد کرتا ہوا چل رہا تھا نریش وار شیش اپال کے سینہ کو آتی دیکھ دھنو دھاریوں میں شرک کمار پر دممن اندر کے دیے ہوئے رد پر آرود ہو کر سب کے آگے ہو کر انہوں سامنا کرنے چلے انہوں سمپورن دشاؤں اور اکوش کو گن جاتے ہوئے اپنا شنک ہو جایا دوسروں کو مان دینے والے نریش اس شنک نات سے شتروں کے ہردے میں کامپ کب کب ہونے لگی شیش پال کی وشال سینہ راج پر شادیاں راج کی درگ کی پہت درگ گم تھی اسے پرویش کرنے کے لئے رکم نندن پر دممن نے سیس بانو کا سوپان تتاتری جسے سیکھا تھا اس کے پرچند تیج کو سب اور فیلان دیکھ ید دوہوی میں رکم نندر پر دممن نوی برہم آستر کا بھی پریوک کر کے لیلہ پورک شترو کے اس آستر کا سنہار کر دیا نریش شویر تب دیوان شیش پال نے انگرہ آستر کا پریوک کیا جسے جمہ دگن پرشو رام نے مہندر پرود پر اس کو دیا تھا اس آستر کے دوارہ انگاروں کی ورشہ ہونے سے پردومن کی سنہ اتینت بیا کو لوٹ تب شرکش کمار نے مہادیو پر جن آستر کا پریوک کیا اس سے میگو دوارہ جل کی موٹی دھرائیں گرنے لگی اے سارے انگار بوجھ گے تب شیشو پان نے کوپی دھوکر گج آستر کا سندھان کیا جس کی شکش اسے اگست منی نے ملی چل پر دی تھی اس اتینت ادھ بھٹ کروڑوں مشال گائے گج را پگٹ ہونے لگے انہوں نے مہاتمہ پردومن کی سنہ کو رن بھوی میں گران عرب کی اس سے یادوں کی سنا میں مہان ہا کار مچ گیا یہ دیکھ کر یدھ میں چھوڑ لگا اپنے بڑھانے والے پردومن نے نرسنگ آستر کا سندھان کیا اس سے نرسنگ کا پراکٹی ہوا جو اپنی گرجنا سے بھوتل کی پرتی دھونی کر رہے تھے ان کے آیال چمک رہے تھے ان کی گردن اور پوچ کے بال بڑے بڑے تھے پنجوں کے نک حال کی فال کے سمان بڑے بڑے ہونے کے کارن ان کے سوروک کی بھینکرتہ کو بڑھا رہے تھے نرسنگ اس سمرانگن میں ان ہاتھیوں کا بھکشن کرتے ہوئے ہنکار کے ساتھ سنگ ناد کرنے لگے ان ہاتھیوں کے کم ستھلوں کو بھی دین کر اچھلتے ہوئے بھگوان نرسنگ سمستر گچ سمہوں کا مردن کر کے وہیں انتر دھیان ہوگے جب مہابلی شیشو پال نے روش پورک پر چرائیا تا مادو پر دنبن نے یم دنڈ مار کر ان کے دو ٹکڑے کر دی پھر تو چیدی راج شیشو پال کے روش کی سیما نہیں رہی انہوں نے ڈھال اور تلوار لے کر پر دنبن پر اس پر دھاوا کیا جیسے پتانگ پرجلی تگنی کی اور چھکتا ہے شریف کش کمار نے ویک پورک ان کے کھڑک پر یم دند سے پر ہار کیا جس سے ڈھال سہی تو ان کی تلوار چور چور ہوگی پھر یاد ویشور پر دنبن نے سیسا ورن دے دیئے ورن کے دیئے ہوئے پاس سے دم گوش پتر شیشو کال کو باندھ کر سمرانگ میں گسیت نہ عرم کیا تب انہیں شیشو پال کا کام تمام کرنے کے لیے روش پور تلوار ہاتھ ملی اتنے میں ہی گد نے ویگ سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لی گد بولے رکھونی نندن پرپون تا مہاتمہ شرکش کے ہاتھ سے ان کا ود ہونے مالا ہے اس لیے تم اسے مار کر دیوتاؤں کی بات جھوٹی مت کرو تو نارج کہتے ہیں راج شیشو پال کے باندھ ریے جانے پر بڑا بھاری کلا حل ہو گیا اس میں چیدی راج دم گھوش پھیٹ لے کر پردمن کے سامنے آئے انہیں آیا دیکھ کر شگری اپنے استر شستر پھینکر پردمن آگے بڑے انہیں چیدی راج کے چرنوں میں مستق رکھ کر انہیں پرنام کیا مہراج دم گھوش مہاتمہ پردمن سے مل کر انہیں شیروات دیتے ہوئے قد گد وانی میں بولی دم گھوش نے کہا پردمن تم دھنی ہو دیانے دی میرے پتر نے جو اپراد کیا ہے اسے شما کا دو تو پردمن کہنے لگے پردمن اس میں نہ میرا دوش ہے نہ آپ کا اور نہ آپ کے پتر کا ہی پریے ہے جو کچھ بھی پریے اتھا پریے ہوتا ہے میں کال کا کیا ہوا مانتا ہوں نارا جی کہتے ہیں راجن پردمن کے یہ کہنے پر راجہ دم گھوش ان کے دوارہ باندھے گئے شیشو پال کو چھڑا کر اسے ساتھ لکھ جند کا پری میں گئے شاکشات شریف کشن کے سمان تجسی پردمن کے بل پرکرم کا سمجھ چار سنکر پرائے کوئی راجہ ان کے ساتھ یدھ کرنے کو ادھت نہیں ہوئی سب نے چپ چپ اپنی سوائیں دھیت ارپت کر دی